ملت اسلامیہ کی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے جدید دور کے چند ضروری اسباق کے ساتھ عزر خدمت ہوں یہ وہ سبق ہیں جن سے ہر مسلمان بہن بیٹی کو اگاہی ہونی چاہیے جدید دور میں بیٹیوں اور بہنوں کو جدید ٹکنولوجی سے دور رکھنا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کے مترادف ہیں لیکن ٹکنولوجی کا درست علم نہ ہونا عزت و حرمت کے لیے خطرہ ہے اور ایسے عظیم نقصان کا اندیشہ ہے جس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا سو سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں میمری کارڈ مسلمان بیٹیا موبائل فون کے ساتھ ہمیشہ میمری کارڈ کا استعمال کریں اور اپنا تمام ذاتی مواد، تصویریں، ویڈیوز صرف اور صرف میمری کارڈ میں محفوظ کریں موبائل کی میمری میں ذاتی چیزیں محفوظ کرنے سے گریز کریں اس کے نقصانات کا ذکر آگے کیا جائے گا میمری کارڈ کو کبھی بھی فروخت نہ کریں میمری کارڈ کبھی کسی دوسرے کو استعمال کے لیے نہ دیں اگر فورمیٹ کر کے بھی میمری کارڈ یا یو ایس بی کسی کو کام کریں کسی کو دے دی جائے تو میمری کارڈ کا تمام ڈیٹا ریکاور کرنا ممکن ہے اور آج کل بہت آسان ہے اگر میمری کارڈ یا یو ایس بی انتہائی مجبوری میں کسی کو دینا مقصود ہے تو یہ کام کریں میمری کارڈ یو ایس بی کو فورمیٹ کریں اس کے بعد فارمیٹ کریں تو ریکاور کرنے پر میمری کارڈ یا یو ایس بی میں موجود آخری ڈیٹا آئے گا. کمپیوٹر کمپیوٹر کا استعمال آج کے دور میں انتہائی ضروری تقاضہ ہے. اگر کمپیوٹر یا موبائل خراب ہو جائے تو ہم مرمت کے لیے ٹیکنیشن کے پاس لے کر جاتے ہیں. کمپیوٹر مرمت کرنے کے لیے دینا ہے تو ہمیشہ اس کی ہارڈ ڈسک نکال کر دیں. موبائل فون مرمت کے لیے دیں تو اس کی میمری میں آپ کا ذاتی مواد تصویریں ویڈیوز نہیں ہونی چاہیے. کمپیوٹر موبائل ٹیکنیشن آپ کا ذاتی ڈیٹا دورانے مرمت کاپی کر سکتے ہیں. جو کہ نہ صرف ایک مسلمان بیٹی اس کی فیملی اور ملت اسلامیہ کا نقصان عظیم ہے. ہارڈ ڈسک کو کبھی بھی فروخت نہ کریں. پرانی ہارڈ ڈسک کے ساتھ پیسے دے کر کسی نئی ہارڈ ڈسک کو نہ خریدیں. ہارڈ ڈسک سے ڈیٹا ریکاور کرنا آج کل آسان ترین عمل ہے. اگر مجبورا ہارڈ ڈسک فروخت کرنی ہو تو میمری کارڈ والی ٹپ کو اس پر بھی دہرائیں. چینج روم کا استعمال اچھے اچھے ملبوسات اور زیور یہ تو عورت ذات کی فطرت میں شامل ہے. ہر مسلمان بیٹی کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ بہترین اور خوبصورت ملبوسات خریدے جائیں. پہنے جائیں. پھر شوپنگ مالز کا رخ کیا جاتا ہے. چینج روم جہاں پر لباس پہن کر چیک کیا جاتا ہے. بعض اوقات انتہائی نقصان کا باعث ثابت ہوتا ہے. ایک تو ڈبل میرر کا خطرہ ہوتا ہے. ڈبل میرر ایک ایسا میرر ہوتا ہے. دوسری جانب موجود. آپ کو اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے. جس طرح آپ شیشے کو. اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. کوئی میرر ڈبل میرر تو نہیں ہے. اس کی تسلیح آپ شیشے پر انگلی لگا کر کر سکتے ہیں. اگر آپ کی انگلی اور شیشے پر آپ کی انگلی کا آکس بغیر فاصلے کے ایک ساتھ ہیں تو یہ ڈبل میرر ہے. سنگل میرر میں آپ کی انگلی اور آکس کے درمیان کچھ فاصلہ ہوگا. اگر ڈبل میرر نہ بھی ہو تو پھر بھی سپائے کیمرہ سے ریکارڈنگ کا خطرہ موجود رہتا ہے. یقین کریں کہ اتنے چھوٹے چھوٹے مایکرو سپائے کیمرے موجود ہیں جو کہ اگر لگے ہوئے ہوں تو ان کو ڈونڈنا نہ ممکن ہے. اور انتہائی باریک چینی کے دانے کے برابر کیمرے بھی موجود ہیں. سو کوشش کریں کہ چینج روم کا استعمال کرنا ہی نہ پڑے. اسی طرح پبلک ٹائلٹ، ہوتلوں کے روم اور ٹائلٹ اور دیگر جگہیں ہر جگہ مکمل تسلی اور احتیاط کرنا ضروری ہے. ہمیشہ سکارف پہنے. سکارف میں عزت ہے، عزمہ محرمت ہے اور ایک عظیم نسبت ہے. محرم اور نامحرم کا علم حاصل کریں. مختصر یہ کہ تمام کزنز نامحرم ہیں. ہر نامحرم کے ساتھ محدود رہیں. کئی خاندانوں میں کزنز کے ساتھ ہاتھ ملانے کی رسم ہے. یہ سریحن غلط ہے اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. غیر ضروری گفتگو اور کلام نہ کریں. بالوں کو ہمیشہ ڈام کر رکھیں. بالوں کو کھلا چھوڑنے کے بارے میں بہت سخت وعیدے ہیں. بالوں کو کھلا چھوڑ کر حیاء کے تقاضے پورے ہو ہی نہیں سکتے. گفتگو میں اپنی آواز کو پست رکھیں. اونچی آواز میں بولنا اور گفتگو کرنا غیر مناسب. اس انداز سے ہنسنا کے آواز ساتھ ظاہر ہو غیر مناسب ہے. کہہ کہا لگا کر مت ہنسیں. لباس اس انداز میں تیار کروائیں کہ جس کے گلے تنگ ہوں اور وہ ڈیلا ڈالا ہو. ایک مسلمان بیٹی کی عزت و حرمت. ملت اسلامیہ کی عزت و حرمت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمان بیٹیوں بہنوں اور ماہوں کی عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے. انہیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں. آمین سم آمین. ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں. اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں. شکریہ اللہ حافظ.